ہلو دوستو ویلکم ٹو میچ جلر راج کلا سے لائک آج کس ویڈیو میں ہم دیکھی کلاس ٹیند ہے جتنے بھی بچے چتر کلا کا پیپر دینے والے ہیں دیکھی دوستو پچیس تارک کو آپ کا چتر کلا کا پیپر ہے ٹھیک دوستو اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بتائیں گے چتر کلا کے موسٹ امپڈن کوسن کو بتائیں گے اگر آپ نے ان کوسن کو تیار کر لیا تو آپ کے ستر نمبر بلکل پکے ہو جائیں گے ٹھیک دوستو اور آپ نے اس ویڈیو کو لاشنہ تک دیکھ لیا تو آپ کے ڈراؤنگ میں یعنی چتر کلا میں ستر نمبر پکا آئے گا ٹھیک دوستو اور دیکھی دوستو آپ سے بیس بہت بگلپی پرشن پوچھ جائیں گے جن کا آنسر آپ کو نا او ایم آر شیٹ پر دینا رہے گا ٹھیک دوستو اور دیکھی دوستو آپ سے نا آلکھن کلا کے اوپر بیس بہت بگلپی پرشن پوچھ جائیں گے یہ اتھواں میں آئے گا ہے آپ کو کیبل ایک کے ہی کرنے یا تو آپ اس کے کر دو یا تو آپ اس کے کر دو اگر آپ ڈرانگ میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ آلکھن کلا کے کوششن کو کر شکتے ہو جس کا معنی آر ریڈی ویڈیو بنا رکھا ہے آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہو اور دیکھیں دوستو اگر آپ میتھ میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ پرابدی کلا کے کر شکتے ہو آپ کو میتھ میں تھوڑی سی بھی ارچی ہے تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے تو آپ پرابدی کلا کے کوششن کر شکتے ہو دیکھیں پرابدی کلا کے بہت زیادہ ایجی کوششن ہے آپ اگر ایک بار پڑھ لوگے تو آپ کو یہ کوششن آسانی سے تیار ہو جائے گا تو اسی لیے یہ ویڈیو سب سے دہ موسٹ امپورنٹ ہونے والی ہے اگر آپ چوبیس تاریخ کے آدھی رات کو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کا ستر نمبر بلکل پکا ہو جائے گا آپ کا یہ پیپر ہنڈیڑ پرچینٹ فسے گا ٹھیک دوستو تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم پرابدی کلا کے بیس ایم سگی کوششن کو سول کروانے والے ہیں ٹھیک دوستو تو چلیے بینا دیری کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو بھی یہ کو لائک کر دے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب پرنا نہ بھولیں چلیے اب کوششن کو سول کرتے ہیں اگر آپ نے ان پرشن کو تیار کر لیا تو آپ کے بیس نمبر بلکل پکی ہو جائیں گے ٹھیک دوستو اور آپ نے اگر ایک بار ان پرشن کو پڑھ لیا تو آپ کو آسانی سے یہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے اب وارکی سے کوششن کو سول کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کوششن نمبر بن ہے سمبہو تربوز کا پرتیے کوڑ کتنی انسگا ہوتا ہے ٹھیک دوستو یہ دوستو ہمیں بتانا ہے سمبہو تربوز کا پرتیے کوڑ کتنی انسگا ہوتا ہے دیکھیں دوستو سمبہو کا مطلب ہوتا ہے سم کا مطلب ہوتا ہے سمان اب بہو کا مطلب ہوتا ہے بھوزا یعنی کی سمان بھوزا والا تربوز ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم سمبہو تربوز کو بناتے ہیں ٹھیک ہے سمبہو تربوز کچھ اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے جس کی پرتیے بھوزا سمان ہوگی ٹھیک دوستو اور اس کے جو اندر کا گوڑ ہوتا ہے آنترک گوڑ ہوتا ہے اس کا 60 ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی 60 ڈگری یعنی کی اس کا بھی 60 ڈگری ٹھیک ہے ان کا جو اندر کا گونڈ ہوتا ہے آنترک کوڈ ہوتا ہے وہ سمان ہوتا ہے 60 ڈگری ہوتا ہے ٹھیک دوستو تمہیں بتانا ہے سمبھاؤ تربوز کا پرتی کوڈ کتنے انسکہ ہوتا ہے تو 60 ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں option number کونسا option number کاس آج ہے ٹھیک ہے 60 ڈگری صحیح trout ہوتا ہے سمکوڑ کٹنے انسکہ ہوتا ہے ٹھیک دوستو تس마 option number ہوتا ہے sampoor種 کٹنے انسکہ ہوتا ہے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے ٹھیک دوسطو اس کا option number کاس صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے سمکوڑ हوتا ہے 90 ڈگری کا ہوتا ہے ٹھیک ہے Si Yesite پیلے اگلی وقت چلتے ہیں اگلی نمبر چار ہے نمبر چھنا مشکل بتانا چاہتا ہے تصل دوستو تو میں رہما سب سے کوڑ ہوتا یہ والا نائنٹی ڈگری کا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا نائنٹی ڈگری کا ہوگا یہ والا بھی نائنٹی ڈگری کا ہوگا اور یہ والا بھی نائنٹی ڈگری کا ہوگا ٹھیک دوستو اب دیکھیں اس میں کیا پوچھا گا جا ہے برگ کا پرتی کوڑ کتنے انچہ کا ہوتا ہے تو برگ کا پرتی کوڑ ہے نا نبہ ڈگری کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اپسن نمبر کونسا ہے اپسن نمبر کا یوگ کتنا ہوتا ہے دیکھیں دوستو یہ میں نے بھی برگ بتایا ٹھیک ہے اگر ہم اس کے آنتری کوڑ کا یوگ کریں تو اس کا 360 ڈگری ہو جائے ٹھیک دوستو اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو 936 360 ڈگری ہو جائے ٹھیک ہے جس میں دیکھئے option number کونسا ہے option number کا اس کا سجی ٹھیک ہے 360 ڈگری صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ور کے آنتری کوڑ کا یوگ کتنا ہوتا ہے 360 ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چلی اگلی کوششن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا کوششن آئے کوششن آئے کونسی پینسل سے بنائے گی ریکھا ادھے کالی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں option number کا سہی ہو جائے جو ٹو بھی پینسل ہوتی ہے اس سے اگر ہم ریکھا کھیجیں گے تو وہ ادھے کالی ہوگی ٹھیک دوستو تو چلی اگلی کوششن کیوں اور چلتے ہیں اگلا کوششن ہے ساتمہ کوششن ہے ورگ کی چار بھوجہ کی ماپ کیا ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں جو ورگ ہوتا ہے ہے ورگ کی چار بھوجہ برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں option number کا ہے چار بھوجہ برابر ہوگی option number کا ہے وڑی چھوٹی آمنے سامنے برابر اور option number کا ہے ان میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جو ورگ ہوتا ہے اس کی چار بھوجہ برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں option number کا صحیح ہو جائے گا بالکل صحیح ہو جائے گا option number کا ٹھیک ہے جو ورگ ہوتا ہے اس کی چار بھوجہ برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چلی اگلی قوشن کی اور چلتے ہیں اگلا قوشن آئے قوشن نمبر آٹھ ہے مامپنی میں پہلے بڑے موکھے بھاگ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جب مامپنی میں آپ نپ ہوئے تو سب سے پہلے آپ جیرو سے شٹارٹ کرو گے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیing option أمبر شکا کہا سہی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں option نمبر کام سہی ہو جائے گا مامپنی میں سب سے پہلے آپ نپ ہوئے تو 0 سے ہی start کروگے نا تو اس کا option number کا سہی ہو جائے گا اب چلی اگلی question کیوں اور چلتے ہیں اگلا question ہے question number 9 ہے دیکھیں question بہت یہ دہ most important ہے اور دیکھیں بہت یہ دہ آسان ہے آپ اگر ایک بار ان کو پڑھ لوگے نا تو آپ کو آسانی سے تیار ہو جائے گا تو چلی اگلی question کو پڑھتے ہیں question number 9 ہے ایک میٹر میں کتنے سیمی ہوتے ہیں یعنی سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اپشن نمبر اس کا MAYocking صحیح ہو جائے گا ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اب چلی اگلی question کچھول چلتے ہیں اگلا question آئے question number 10 ہے برت کا آکار کیسا ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو برت کا آکار بلکل گول ہوتا ہے تو اس کا option number qast صحیح ہو جائے گا برت کا آکار ہوتا ہے گول ہوتا ہے ترپجھے نہیں ہوگا یہ دوبار ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہ یہ تریبا پனٹہ چیں تو اپس ڈاگلی اچھلی غصرے اس کے ایک ساتھا تر ہے اگلے گوشش ہے کون normally کوششل ہے ان میں سے کون سے آکر آیتہکار ہوتا ہے آیتہکار میں آپ کو بتانا چاہوں گا آیتہکار وہ ہوتا ہے اس کی آمنے اس میں بھوجت برابر ہوتی ہے ٹھیک تو اس میں اپس ڈاگلی لگ کا یہ ورگ ہے اچھلی اور یہ تک ہے اس میں آمنے سامنے کی بھوجت برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وا surpris گاز صحیح ہو جا گیا خليک سمیں ارپس ایلامار جا رہے ہیں تو یہ ت معایات نہیں ہو گیا چلبي برے ہیں اگلا وارم we سمید ان میں سے یعنی سے آکار طرفظہ کرٹک ہے اور چلپس آقار یہ صحیح ہو جائے ہیں تو اسکراب نمبر کا بلکل صحیح ہو جائے ارپس شرک چلیں ریکہ آپ مالی اپسمن result odpowied کو یہ واپس شرک صحیح ہو جائے اور شک Judge np اگلی ویسا种 مٹی اپس سے کتے ہیں تو دیکھی دوستو ریکہ کیسے کہتے ہیں آئیے میں آپ کو یہاں پر شمجھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ reminding ہم ایک وندو یہاں پر لیں ٹھیک ہے اور ایک وندو ہم یہاں پر لے لیں اب ہم اس کو اگر ملا دیں اس طرح سے تو یہ ریکھا کہہلائی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو دو وندو کی بیچ کی دوری اگر ہم ملا دیں تو اسے ریکھا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی پرقاط سے اپnosن دیکھئی ہے اپسن نمبر کا ہے دو وندو کی بیچ کی دوری ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپسن نمبر اس کا کا سہی ہو جائے گا ٹھیک اگر ہم دو بندیوں کے بیچ کی دوری کو آپس میں ملا دیں تو اسے ریکہ کہتے ہیں سیدھی ریکہ ریکہ تو کسی طرح کی ہو سکتی ہے تیڑی ہو سکتی ہے سیدھی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک تو یہ اپسن نہیں ہوگا ٹھیک تین بندیوں کے بیچ کی دوری یہ بھی نہیں ہوگا یہ تو بلکل ہوگا ہی نہیں دوستو تو اس میں اپسن نمبر کا سہی ہو جائے گا اگر ہم دو بندوں کے بیچ کی دوری ملا دیں یہاں پر دیکھئے یہ ایک بندوں یہ ہے اور ایک بندوں یہ ہے اگر ہم اس کی بیچ کی دوری ملا دیں تو یہ ریکھا ہو جائے اور اس کو ہم اس طرح سے بھی ملا سکتے ہیں ٹیلڈ میڑی ہے تو یہ ریکھائی تو اس کا اپسن نمبر کا بلکل صحیح ہو جائے گا اب چلی اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں کوششن نمبر چودہ ہے دوستو نمد میں سے کون سا ادھیک کونڈ ہے تو ہمیں بتانے اس میں کون سا ادھیک کونڈ ہے تو اس میں دیکھئے اپسن نمبر کا بلکل صحیح ہو جائے گا 90 ڈگری سے بڑا ہوتا ہے اور 180 ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ کم ہوگا تو اس کا اپسن نمبر کا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو اب چلی اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں کوششن نمبر پندرہ آئے دیکھے دوستو کوششن نمبر پندرہ آئے سمبہ اتربو کسے کہتے ہیں تو دیکھے دوستو سمبہ اتربو جو ہوتا ہے وہ اس کی تینوں بھجا سمان ہوتے ہیں اور اس کے آنترک کونڈ ہوتے ہیں وہ سمان ہوتے ہیں آنترک کونڈ بھی سمان ہوتے ہیں اور 60 ڈگری ہوتے ہیں آنترک کونڈ تو اس میں دیکھئے اپسن نمبر کا ان کے تینوں بھجا کے انترک کونڈ برابر ہوتے ہیں میں نے آپ کو ہوتا ہے اس کے تینوں انترک کونڈ ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں تو اس کا option number کا ایک دم سے صحیح ہو جائے گا اپسن number کا اس کا صحیح ہو جائے گا سمباہ اتربوز کسے کہتے ہیں سمباہ اتربوز کے تینوں کوڑ برابر ہوتے ہیں اور اس کی تینوں بجاوی برابر ہوتے ہیں تو اس کا option number بلکل کا صحیح ہو جائے گا یہ option رہے گا یہ بلکل کلات ہے اب چلی اگلے question کیوں اور چلتے ہیں اگلا question آئے 180 کے کوڑ کو کیا کہتے ہیں 180 کوڑ ہوتا ہے یعنی اس طرح سے اگر ہم ایک لائن کھیج دیں ٹھیک ہے دوستو تو اس لائن پر جو کوڑ بنے گا اس سے ہم 180 degree کہتے ہیں اور یہ سرال کوڑ ہوتا ہے تو اس میں option دیکھیں option number کہا ہے سرال کوڑ یا ریج کوڑ سرال کوڑ کو ہم دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں کونسا نام ہوتا ہے ریج کوڑ یا تو ہم سرال کوڑ کہتے ہیں یا تو ہم ریج کوڑ کہتے ہیں تو اس کا option number کا بلکل صحیح ہو جائے گا تو دیکھیں دوستو اگلی کوڑ چالتے ہیں اگلی کوڑ سرال کوڑuxe نہ ہے ستر و trout سرال Quickly برگ کیسے کہتے ہیں تو دیکھیں دوستو برگ کی چار بھجا برابر ہوتی ہے اس سے ہم برگ کہتے ہیں اب دیکھیں اس میں option number کہا ہے جس کی چار بھجا برابر ہوتی ہے ہاں دوستو یہ والا کوششن میں مل گیا برگ کی چار بھجا برابر ہوتی ہے جو ہم کیا کہیں گے تو اس کا option number کا صحیح کرتے ہیں ہماری پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے دوستو اب چلی اگلی کوششن کیوں چلتے ہیں اگلا کوششن ہے ایک ڈیسی میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ پتا ہوگا ایک ڈیسی میٹر میں دس سینٹی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اپسن نمبر کار صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلی اگلی کوششن کیوں چلتے ہیں اگلا کوششن ہے انیس با کوششن ہے ایک میٹر میں کتنے دیسی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک تو دیکھیں دوستو ایک میٹر میں نا دس ڈیسی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوششن نمبر اس کا انیس کا کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں کوششن نمبر بی سے کونسی پینسل سے بنی ریکہ ہلکی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اپسن نمبر اس کا کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بنیچ کی ریکہ ہوتے ہیں وہ ہلکی ہوتے ہیں اور ٹوہس کی ریکہ ہوتے ہیں وہ کالی یا گاڑی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو یہ وہ 20 کوششن ہے اگر آپ نے ان کوششن کو تیار کر لیا تو آپ کے 20 نمبر بلکل پکے ہو جائیں گے دوستو اور آپ کو کیا کرنا ان کوششن کو آرام سے پڑھ لینا ہے کوششن بہت چیزا ایزی ہے اگر آپ نے ایک بار ان کوششن کو پڑھ لیا تو آپ کو یہ سارے کوششن ایک بار میں ہی یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے تیار ہو جائیں گے اور آپ کے 20 کوششن بلکل پکے ہو جائیں گے تو چلی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں Thank you